نہیں دیکھیں جی آپ مجھے بہت خوب جانتے ہیں میں سٹوڈنٹ پالٹک سے آیا ہوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں دباؤ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا صرف ایک احلاق کے پرواغ کرتے ہیں کسی اور کی نہیں دوسری بات یہ کہ مجھے بتا ہے کہ تاریخ میں جتنے پروٹیکشن آرڈر میں نے ایشو کی کسی اور سپیکر نے ایشو کی ہے اور دوسری بات ہے کہ میں نے جتنی مجھے مختلف طرف سے کرٹیسزم آگیا اپنے پارٹی کی طرف سے کرٹیسزم آیا میں رولز کے بطابق جاتا ہوں اور ابھی میں نے پروڈیکشن آرڈر ایشو کی ہیں اور وہ پروڈیکشن آرڈر بھی قانون کے مطابق میں نے ایشو کی ہیں تو یہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس وقت کون سا پیسہ نہ لینا ہوتا ہے بارحال میرا کام یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کے جو سپرمیسی ہے اس کی لئے کام کروں پارلیمنٹ کو کسی صورت میں میں لیڈ ڈاؤن نہ کروں اور پارلیمنٹ کا جو بنیادی کام ہے لیجسلیشن لیجسلیشن پر پوکس کروں مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم نے کم از کم یہ ابھی فیہ کیا ہے کہ ہم نے ایک سپیشل کومیٹی بنائی ہے جس میں سینٹ اور نیشنل اسمیلی کے تمام پلیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہم نے دی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے لیجسلیشن کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت بن جاتی ہے کہ لیجسلیشن کی حوالی سے ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی لئے بھی ہم نے مکینزم بنائی ہے اور ہم نے اس کی لئے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے پوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو بھی پیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے متفقہ طور پر جو گورنمنٹ اور پوزیشن کی جو لیجسلیشپ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پیسے رہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اتار چڑھا تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں تو اسمیلی تو ڈیفرینٹلی ڈسکیشن بھی ہوتی ہے ترقید بھی ہوتی ہے اور وہ تو ایک الک چیز ہے سر آگے بڑھانا ہے اور یہ جو ڈیڈ لاکھ کی کیفیت بن جاتی ہے کہ لیجسلیشن کی حوالی سے اور لوگ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کی لئے بھی ہم نے مکینزم بنائی ہے اور ہم نے اس کی لئے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے پوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی پیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے متفقہ طور پر جو گورنمنٹ اور پوزیشن کی جو لیجرشپ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پیسے پیسے رکھیا ہے انشاءاللہ اتار چڑھا تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں تو اس لئے تو ڈیپننٹی ڈسکیشن بھی ہوتی ہے تلقید بھی ہوتی ہے اور وہ تو ایک الگ چیز ہے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کے حوالے سے بھی جو کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں آئی ہے تو مجھے امید ہے یہ بھی ابحامت افیر سے حل ہو جائیں گے اور چونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ایک چیز آپ ضرور اپریشیئٹ کریں گے کہ جتنی بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ ہوتا ہے جب بھی کوئی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ کل کے ایک ساتھ ہوتی ہے یعنی کشمیر کی ایشیو پہ آپ نے دیکھا پلواما کی ایشیو پہ آپ نے دیکھا تو مجھے امید ہے کہ قومی کاس کی دیئے دس دن میں تمام عاملات پہ ہو جائیں گے اور جو جو پارلیمنٹ کے رسپانسیبیلٹی ہے پارلیمنٹ اپنے سوالے سے توڑا سا اس کو کوسٹن کو کہلے شہباز شریف صاحب نے بھی تین نام دیئے ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی نام آئے تو کس میں چناؤ ہوگا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو آپس میں ابھی کنسیسنس ہوگی اس کے اپنے پروسیجرز ہیں ابھی وہ دونوں اگر آپس میں اگری کرتے تو بسم اللہ اگر اگری نہیں کرتے تو پھر کومیٹی کے پاس جائے گی